پانچوے رکو میں ایک مقالمہ آ رہا ہے دو اشخاص کا ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ نے دنیوی نعمتیں جو بھی اس طور کی تھی برپور دی ہیں مادلی وسائل برپور دے رکھے ہیں اور وہ اس قدر اس کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے کہ ہوتے ہوتے اس کی نگاہ اب اللہ اس کی طرف سے ہٹ کر ان مادلی اسماب و وسائل ہی پر جم گئی ہے اس کا توقل اور اعتماد اسی پر قائم ہو گیا ہے ایک دوسرا شخص ہے دنیوی اعتماد سے مرفع الحال نہیں ہے اس کے پاس دولت نہیں ہے دنیوی چیزیں نہیں ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہے وہ اس دولت مند آدمی کو کچھ نصیحت کرتا ہے کہ تم اللہ کو بھول گئے ہو تمہیں چاہیے کہ تمام چیزوں کے اوپر جو بھی اللہ نے تمہیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو اس کا حق ادا کرو لیکن اس نے اپنے گھمن میں آ کر اسے بہت تلس جواب دیا میرے پاس یہ سب کچھ ہے تو گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لادلہ ہوں چاہیتا ہوں تم جوتیاں پٹخار رہے ہو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ مجھے تم واضح بھی کہو لیکن یہ کہ اس پر پھر جو ان کے درمیان معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا اس شخص نے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس سارے دولت کو اور مال و اسباب کو ضائع کر دے لیکن یہ کہ اس لگا کیسے ہو سکتا ہے میں نے سارا بندوبست ٹھیک ٹھیک کیا ہوا ہے بارہ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس پوری دولت کو ایک طریقے سے ضائع کر دیا اور پھر وہ اپنے ہاتھیلیاں ملتا رہ گیا کفے افسوس ملتا رہ گیا اور اس نے کہا ہائے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوا حالانکہ اس پورے رکوع میں کہیں کسی دیوی کا دیوتا کا کسی اور آلہا کا کہیں ذکر نہیں ہے تو اس رکوع میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک شرک ہے مادنہ پرستی کا شرک مادنی اسباب و وسائل پر اتنا تقیہ ہو جائے اتنا توقل ہو جائے اتنا اعتباد ہو جائے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو انسان بھول جائے مسبب الاسباب پر سے نگاہ ہٹ جائے اور وہ سمجھے کہ سارا اعتماد اور توقل میرا ان مادنی اسباب و وسائل پر ہے تو یہاں گویا کہ اس نے مادنی وسائل و اسباب ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے تو یہ شرک ہے جو اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے اس دور میں بود پرستی کا شرک بہت کم رہ گیا ہے اب ستارہ پرستی کا شرک کہاں رہ گیا ہے کون لوگ ہیں جو ستاروں کو پوچھتے ہیں اب تو انسان سمجھتا ہے ستاروں تک تو ہم پہنچی جائیں گے ہمارا علم تو پہنچی چکا ہے چاند تک ہم اتر آئے ہیں اب چاند کو کون پوجھے گا یہ جو اب ساری جو ہے اب جو پوجہ پارٹ ہو رہی ہے وہ تو مادنہ پرستی کی ہے وہ دولت کی ہے وہ در حقیقت یا وہ نظریاتی طور پر وطن پرستی ہے اس کا ایک شرک ہے تو یہ اس دور کے شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ رکو اس اعتبار سے کہ اس میں کسی دیوی دیوتا کا ذکر نہیں ہے تو شرک کون سا کیا اس نے وہ شرک یہی ہے کہ اس نے دنیاوی مال و اسباب اور مادنی اسباب و ذرائع کے اوپر اپنے سارے توقع کو جو ہے اس کے ساتھ منسلک کر دیا یہی گویا کہ اس کو معبود بنا لینا ہے اب دیکھئے کہ انگوروں کی بیلے ہیں اور چونکہ ادھر ادھر سے ہوا تیز نہ آئے تو خجوروں کے جھنٹ کے جھنٹ جو ہیں وہ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں تاکہ ان کے مابین جو انگوروں کی بیلے ہیں وہ بڑی محفوظ ہیں یعنی یہ کہ اناج کا سامان بھی ہے اور انگوروں کی بیلے بھی ہیں اور یہ کہ خجوروں کی درخت بھی ہیں جب یہ چیز چلتی رہتی ہے تو آدمی کا خود بخود ایک توقل جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے یا اللہ کے اذن سے ہے بلکہ یہ کہ وہ انہی چیزوں کے سمجھ ہوا اس وقت انگور بھی ہیں اور کجور بھی جو ہے درخت جو ہیں لدے ہوئے ہیں اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے میرے ندیج جو دادا راجہ ہے کہ اس کو اولاد بھی اللہ نے خوب دی تھی جیسے درختوں پر پھل لگتا ہے تو انسان کے لیے اس کی اولاد جو ہے اس کے پھل کی حیثیت لگتے ہیں تو گویا کہ اس کو اولاد بھی ملی تھی فَقَالَ لِسَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے اور ان سے وہ گفتگو کر رہے تھے آپس میں گفتگو کر رہا اَنَا أَكْسَرُ مِنْكَ مَالًا وَعَزُّ نَفَرًا میں تم سے کہیں بڑھ کر ہوں مال میں اور نفری میں اب یہ نفری کے حوالے سے میں نے کانا لہو سمر اس کے بیٹے بھی تھے اولاد بھی تھی تو اس کے حوالے سے وہ نفری کی بات بھی کر رہا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَرُوَ دَاخِلُ ہوا اپنے باغ میں وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ اور وہ اپنے جان پر ظلم کر رہا تھا یعنی اسی گمراہی کے اندر مبتلا تھا قَالَ مَا ذُنُّ وَنْتَبِيدَهَا دِهِ عَبَادًا انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ بھی کبھی اجڑ سکتا ہے کیا بوجھے دھمکار ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں تم میری دولر صلب نہ کر لے دیکھو میں نے کھجوریں کسی حساب سے یہاں پر لگائی ہیں کہ کوئی اگر آئے بھی کوئی باد سرسر آئے یا کوئی اور بھی ہوا کا تیز جھونکے آئیں تو وہ میری انگوروں کے بیلوں تک نہ پہنچیں یہ گویا کہ سینٹیلرز کھڑے ہوئے ہیں کھجور کے درخت جو ہیں وہ روک رہے ہیں پھر میں نے یہاں پر آپ پاشی کا نظام ہے میرے نہر چلی ہوئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ جو ہے کبھی ایک کے برباد بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو تم قیامت وغیرہ کی بات کر رہے ہو اول تو میرا گمان نہیں ہے کہ کھج قیامت کھڑی ہونے والی ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت ہونے والی یہاں ڈکوسلے سے ہیں کچھ بڑوں سے سنا تو ہے اور یہ کہ اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کے پاس لَعْجِدَنَّ خَيْرَمْ مِنْهَا مُنْقَلَبَا تو مجھے وہاں لازمًا ملے گا بہت بہتر لوٹ کر اب اس کے اندر ایک فلسفہ ہے ان کا کہ جب اللہ نے مجھے یہاں دیا اللہ کی وہ ملکر نہیں تھے اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چاہیتا ہوں ڈاڑنا ہوں یا اللہ نے مجھے کس صلاحیتیں دی ہیں میں نے بڑی عمدہ پلیننگ کر کے بھاگ بنائے ہیں سارا اس کا بندوبست کیا ہے تو یہ میری جو جو یہ صلاحیت ہے یہ اللہ کے دی ہوئی جو مجھے اندر ہے یہ جو خیر ہے یہ کہاں چلا جائے گا آخرت میں بھی مجھے پھر ملے گا اور اس سے بہتر ملے گا اور تم جیسے یہاں جوتیاں پٹھخار رہو ایسے وہاں پٹھخار ہو گئے وَلَاِرْنُ لِتُّ الٰرَبِّ اگر بالفرض ہوئی گیا ایسا لوٹا ہی دیا گیا میں اپنے رب کی طرف لَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبَاتُ اس سے بھی بہتر مجھے وہاں پر ملے گا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ اب اس اللہ کے بندے نے جو نیک بندہ تھا کہا اس سے اس کے ساتھی نے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَرُهُ ان سے گفتگو کر رہا تھا اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَاب کیا تُنہے کفر کیا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا سُممہ مِنْ نُطْفَة پھر پانی کی گندے پانی کی گون سے بنایا سُممہ سوا کر آجولہ پھر تجھے ایک پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا اب یہاں اور تجھے ایک کفر کون سا کیا یعنی یہ کہ وہ رب مان رہا ہے اللہ کو اور رب کے ساتھ اس نے کسی اور کا ذکر نہیں کیا ہے مطلب یہ کہ آخرت کا انکار در حقیقت اللہ کا انکار ہے اگر تم آخرت کے بارے میں جو کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہونے والی بات ہے تو چاہے تم اللہ کو اب اقرار کر رہے ہو لیکن حقیقت میں اگر آخرت کو نہیں مانتے تو گویا کہ اللہ کا انکار ہے لیکن اللہ ربی لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے میں نے تو اللہ کو اپنا رب مانا ہوا ہے وہی میرا مالک ہے آقا ہے وَلَا اُشْرِكُمْ رَبِّي اَحَدَا اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وَلَا اُشْرِكَلْتَ جَنَّمْ تَقَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللَّهُ اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ اللہ کے بندے جب تُو اپنے باغ میں داخل ہوا تُو نے باغ دیکھا پھلا ہوا ہے ہرہ بھرہ ہے ہر طرح منظر جو ہے بڑا دل دلخشکل منظر ہے تو تُو کہتا مَاشَاءَ اللَّهُ یہ پھر وہی مجلسی کلمہ آگیا جس میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے مَاشَاءَ اللَّهُ یہ جو اللہ نے چاہا جو اللہ نے چاہا یہ سب اس کے فضل و کرم سے ہیں لا قوت الا باللہ کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا اگر اللہ کی طرف سے یہ بات نہ ہوتی تو میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی اللہ کی حیدر حقیقت یہ دین ہے اسی کی آتا ہے اگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں تم سے کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی فَعَسَا رَبِّيَنْ يُوتِ یعنی خیرم من جنتِك تو مجھے تو اپنے رب کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ جب چاہے مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے سکتا ہے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَ اور تیرے باغ کے اوپر وہ کوئی اوپر سے کوئی لوکا جھوکا ایسا بھیج سکتا ہے مِنَ السَّمَاءِ عَاسْمَانَ سَفَتُسْبِحَ سَعِيدًا زَلَقَ کہ یہ پورا باغ جو ہے یہ ایک ایسا چٹیل میدان ہو کر رہ جائے کہ یہاں کوئی درخت نہیں ہے نہ بیلے رہے مالوہا کہ ہر چیز جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تا خزا کا یہ ہو سکتا ہے این ممکن نہیں اور یُسْبِحَ مَاوہا غورن یا اللہ عَاسْمَان سے کوئی ایسی وفوہ نہ بھی بھیجے کوئی چیز بھلا تو اس کا پانی ہی جو تمہارے یہ جو چشمہ چل رہا ہے وہ پانی ہی اگر زمین کے در گہرہ اتر جائے یہ چشمہ خوشک ہو جائے فَلَن تَسْتَبِحَ لَهُ تَلَقْبَا اور پھر تو پانی کہیں سے لانا سکے تو یہ باق خود بخود اچڑ جائے گا یہ سارے امکانات ہیں مُسَبِبُ الْأَسْبَبْ تمہارے لئے اس وقت سارے اسباب جمع کر رکھے ہیں جب چاہے گا ان میں سے کسی ایک سبب کی بھی اگر تناب کھینچ لے تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تو شیش محل کی طرح کا ہے ایک ہی جو پتھر ہے وہ اس سب کو چکلہ چور کر دے گا وَأُحِيطَ بِسَمَرِهِ معلوم ہوتا جو بہت ہی کوئی اللہ کا پہنچا ہوا شخص تھا جو اللہ کا دوست تھا اور اس کا دل دکھایا اس شخص نے جس کو تعانی دیا اسے اَنَا خَيْرٌ مِن تو اس حوالے سے اس کا دل دکھا ہے اور یہ جان لیجئے کسی اللہ والے کا تو ایک حدیث قدسی ہے جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے پھر میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے تو اس نے چونکہ یہ دل دکھایا ہے فارسی کا ایک شیب بھی بڑا مزدار ہے کہ ہیچ قوم را خدا رسوہ نہ کرد تا دلے صاحب دلے نامد میں درد کسے صاحب دل کے جو دل کو ٹھیش لگتی ہے درد اور اس کے در پیدا ہو جاتا ہے صاحب دل ہو اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے اور اسے ٹھیش پہنچے تو تا دلے صاحب دلے نامد میں درد ہیچ قوم را خدا رسوہ نہ کرد قوم بڑی رسوہ ہو جاتی ہے کسی ایک اللہ والے کی دل جو ہے اس کی دل کو اگر تقریف پہنچے تو اس کا سارا سمن سمیٹ لیا گیا اللہ تعالی نے جو کچھ اس کو دیا تھا وہ سلب کر لیا باغ بھی ختم ہوا اولاد بھی ختم ہوئی فاسبہ یقلب و کفیح علا ما انفق فیح تو وہ رہ گیا اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا اپنی ہٹیلیوں کو ملتا ہوا جسے ہم کہتے ہیں کفیح افسوس ملنا یقلب و کفیح علا ما انفق فیح جو کوئی اس نے خرچ کیا تھا انویسٹ کیا تھا محنت کی تھی کتنا عرصہ لگا تھا اس باغ کے پلاننگ میں باغ کے اس نے لگایا تھا کہاں کہاں سے پودل آیا ہوگا ما انفق فیح اور وہ باغ جو ہے گرا پڑا ہوا تھا اپنی چھتنیاں کے اوپر کیونکہ جو انگور کی بیلے ہوتی ہیں وہ ٹٹیاں ہوتی ہیں چھتنیاں ہوتی ہیں وہ سب اوندھی پڑی ہیں وَيَقُونَ يَا لَيْتَنِي لَمُشْرِقْ مِرَبِّي أَحَدَا اس وقت وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت کیا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا اب یہ کونسا شرک ہے اس پوری اس گفتگو کے اندر کہیں کسی دیوی کا دیوتا کا کسی اور کسی کا ذکر نہیں ہے کسی کی شفاعت کا ذکر نہیں ہے یہ ہے ہمارا آج کا نقشہ مادہ پرستی کا آج کی ہماری ذہنیت جو پوری کی پوری اس رکو کے اندر موجود ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَتُنِي أَنْسُرُونَهُ اور نہ ہوئی پھر اس کی کوئی جماعت کوئی اس کی فوج ہوتی جو اس کی مدد کرتی من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں وَمَا كَانَ مُنْتَصِرَا اور نہ ہی وہ اس قابلتہ کہ کسی سے انتقام لے کس سے انتقام لے سارا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے هُنَا لِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُ یہاں تو حکومت اور اختیار کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہے سچے اللہ کے لیے جو الحق ہے یہ ولایا ہے وَاو کے زبر کے ساتھ والی کہتے ہیں حاکم کو مالک کو والی والی سے ولایا بنتا ہے ولی کہتے ہیں دوست پشت بنا اور اس سے ولایا بنتا ہے ولایت باہمی اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يَخْرَجُهُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْلُّورِ اورَلَا عَلْنَا أَوْلِيَا اللہِ لَا قَوْفٌ عَلَاہِمْ وَلَاہُمْ یہ ولایت ہے وَاو کے زیر کے ساتھ اور والی ہونا کسی کا فلاں بلکہ والی فلاں تھا یعنی وہاں کا حکمران تھا بادشاہ تھا وہی بہتر ہے انعام دینے والا اور وہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے آقبت کے اعتبار سے